موسم کا احوال جا لے تھے جسے ہمیں بات کر رہی تھی کہ آج بڑا کھلا کھلا سا موسم تھا جب میں آفس آ رہی تھی تو دن پر موسم کیسا رہے گا کیونکہ ہمارے سکیجول جس پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے باہر آؤٹنگ پر جانا ہے کہ نہیں جانا ہمارے ساتھ اس میں شوقت موجود ہے ان کی طرف چلتے ہیں اور آج کے موسم کا احوال اس میں سے جانتے ہیں اس میں بتائیے گا آج کیسا رہے گا موسم بلکل اگر آج لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کر لیے جائے تو نکرا نکرا موسم ہے بلکل آج کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ سورج نکلتے ہوئے دکھائی دیا ہے لاہور میں کیونکہ اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے صبح کے وقت جو ہوتا ہے کہ فوق کی شدت کافی حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے لیکن آج صورتحال بلکل مختلف ہے سورج جو ہے وہ صبح صویرے ہی نکل چکا ہے اور ہر چیز اس وجہ سے نکری بھی لگ رہی ہے اس وقت درچہ حرارت جو ہے وہ ساتھ سینٹی گریٹ جا رہا ہے لیکن کیونکہ سورج کی تپش بہت زیادہ ہے تو وہ جو سردی کے شدت ہمیشہ سے فیل ہوتی تھی کہ پیچھلے گزرشتہ کچھ دنوں میں وہ آج فیل نہیں ہو رہی ہے منیمم ٹمپریچر کے حوالے سے گربات کر لی جائے تو آج ساتھ سے آٹھ سینٹی گریٹ منیمم ٹمپریچر ہوگا کیونکہ فضائی علودگی آج بھی نظر آ رہی ہے شہر لاہور میں ایر قوالیٹی انڈیکس ٹو ہے وہ وان سکسٹی سکس چاہ رہا ہے سینسٹیف لوگوں کے لیے کافے زیادہ انہیل دی یہ ایک ایر قوالیٹی انڈیکس ہے تو بچے اور بزرگار فراج اب گھروں سے باہر نکلے تو احتیاط کریں ویکنڈ کو انٹوائے ضرور کریں لیکن احتیاط لازمی کریں محکمہ موسمیات کے حوالے سے یہاں پر بات کر لی جائے تو یہ پہلے پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ اس ہفتے میں بارشوں کا سلسلہ ہوگا دیکھنے میں بھی یہی آیا کہ بوندہ باندھے ہوئی بیچ میں کچھ دنوں میں لیکن جو ایک ہیوی یہاں پر رین پریڈکٹ کی جاری تھی وہ نہیں ہوئی ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے کہ اگلے ہفتے میں بودھ کے روح سے بارشوں کی پریڈکٹنز جو ہیں وہ ہیں شہر لاہور میں اچھی خاصی بارش ہوگی تو لاہور کے لوگوں کو تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا بارشوں کے لیے تب تک کے لیے جو موسم ہے اسی طرح سے خوشک رہے گا سرد رہے گا اور اگر آج بات کر لی جائے تو سورج جو ہے اسی طرح سے اپنی تپش دکھاتا رہے گا شام تک ٹھیک ہے جی آج موسم اسی طرح کھلا کھلا سا رہنے والا ہے اور شب سویرے ہی سورج کی چل رہی اور باہر آپ دیکھ رہے تھے کہ اس میں جس طرح میں آپ دیچ بھی کر رہی تھی کہ جناب سورج اس وقت پوری اپنی آبوت آپ کے ساتھ چمک رہا ہے